ماہرین کہتے ہیں سب سے پہلے اس شخص کی خوشی کا خیال رکھو جسے آپ روز آئینے میں دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کی زندگی کا اندیرہ اس کے ایک حکم پر اجالے میں بدل جائے گا بس آپ مایوس نہ ہوں اللہ کی محبت پر کامل یقین رکھیں بہترین زندگی کے لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر تنگ دستی آ جائے اور وہ لوگوں سے امید لگائے تو اللہ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا اور جو اللہ سے رجوع کر لے اللہ جلد اسے غنی کر دے گا خاموشی عظیم نعمت ہے بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ آوازیں بلند علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے یا رب بس جس کی آنکھیں یہ پڑ رہی ہیں اس کا دامن صدا خوشیوں سے برا رکھنا آمین خدا ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گونسلے میں نہیں ڈالتا رزق حاصل کرنے کے لئے پرندے کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں تالہ چھوٹا ہوتا ہے اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے بلکل اسی طرح ایک پائدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو شکر گزار دل ہو اور اس کی بیوی ایسی مومنہ عورت ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں اس کی مددگار ہو ایک طرف بہت گھٹن ہے حیات کے راستے دوسری طرف اللہ اور اس کے بندے کا تعلق بہت گہرا غربت ہمیشہ سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے ایک سو ایک رشتے دار نکل آتی ہیں دنیا کے لیے اپنی آخرت کو دعو پہ لگانا ہلاکت ہے دنیا کی زندگی آج نہیں تو کل ضرور ختم ہوگی آخرت کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے لوہہ نرم ہو کر اولار بن جاتا ہے سونا نرم ہو کر زیور بن جاتا ہے مٹی نرم ہو کر کھیت بن جاتی ہے آٹا نرم ہوتا ہے تو روٹی بن جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اگر انسان بھی نرم ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے ایک دن تمہارے ہی عمال تم سے ملنے آئیں گے بس پھر حیران نہ ہونا دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا یہی اصل مردانگی ہے اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں ملدل کر صدار لینی چاہیے انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے ہر رشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے ایک ایک کر کے آخر سب نے چلے ہی جانا ہے پیچھے بس یاد دیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں دعا یا رب العزت میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں پر تو سب جانتا ہے میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہو بقا سنتا ہے میں ہستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے میں ان کو ظاہری دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے اور جو ان کے لئے بہتر ہے ان کی مشکلوں دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کو زندگی میں خسیاں اور کامیابی عطا فرما آمین پدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان لیکن اپنے عمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاس میں ہی رہتے ہیں خدا جس کی حفاظت کی حیاء جب تھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تھان لیتا ہے اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے صحبت انسان کے کردار پر کافی اثر انداز ہوتی ہے اس لیے ہمیشہ کسی اچھے انسان کی صحبت اختیار کیجئے تاکہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی سمر جائے اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے آمین یا رب العالمین انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پوزیٹیو اور ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے ان سب خوبیوں کا صلح اسے اگلے جہان میں ملنا ہے انعصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد تھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں کون کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے کیا کھاتا کیا پیتا ہے ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجئے اپنے اندر کی خالی جگوں کو پھر کرنا سیکھئے خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں کچھ رونکیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے جب دعاوں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے اپنے دہنے آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں الفاظ خواہشات احساسات اور لوگ انسان جب برائی کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے پر اوپر دیکھنا بول جاتا ہے انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بولتا مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں حسد سے وچو کیونکہ آسمانوں میں ست سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی بس بیکار کی باتوں سے الجنا چھوڑ دیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل لکھیں آٹے میں نمک کے برابر بس تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لوگے اور حالات تو بگڑتے ہی سمرنے کے لیے ہیں آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا عجر دینے کے لیے ہیں تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے تب ہی تو یہ سفر شروع ہوا ہے تم توقع اور صبر رکھنا خوش کر دے گا تمہیں اللہ اپنے فیصلوں سے بس تم مایوس نہ ہونا جو کوئی آپ سے وابستہ ہے اس کی زندگی اچھی بنا دو اور آج یہ وعدہ کرو گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو گلے کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں کوئی انسان کتنا ہی گناہگار چونہ ہو اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن نہ سکتے ہیں یا وہ اسے مزید قرب میں مبتلا کر سکتے ہیں اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتقب کریں اللہ وسیلے بنائے گا اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والے ویڈیوز آپ تک برائے راست پہنچ سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھئے گا اللہ نگے بان